امریکہ کا ویزا حاصل کرنا اور امریکہ کے ویزا کے لیے اپوائنٹمنٹ حاصل کرنا اب کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اسلام علیکم ویورز میں ہوں فیصل صدیق انسانس ٹرائول انٹورز سے اور آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے فریش پاسپورٹ پر آپ امریکہ کا ٹورس ویزا حاصل کر سکتے ہیں یا کس طرح سے آپ ویڈین ون اور ٹو منس جو ہے امریکہ کی اپوائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں ویزا اپلائے کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ تمام تر پوائنٹس میں آپ کے سامنے واہو بھی کلیر کر سکوں تاکہ تمام تر جو انفارمیشن آپ کو ملے اس کے بعد میں آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوسچن نہ بچے اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب اگر آپ ٹورس ویزا اپلائے کرتے ہیں امریکہ کا بی ون بی ٹو کٹاگری کا اپوائنٹمنٹ آپ کو اگلے سال کے سیپٹمبر یا اکٹوبر کی ملے گی اور میں نے اس پہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ کس طرح سے آپ امریکہ کی اپوائنٹمنٹ ایک یا دو منت کے اندر اندر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کے ڈسکرپشن میں میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہ میں لنک دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی پھر میں آپ کو روپیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ کو ایک دفعہ اپوائنٹمنٹ مل گئی ہے اور اگر آپ جلدی اپوائنٹمنٹ اس کی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے بعد اپوائنٹمنٹ ری شیڈیول کرنی پڑے گی اور ری شیڈیول آپ بار بار کریں گے ایک دن میں آپ پان سے چھے جفعہ اس پیج کو ری لوڈ کر کے دیکھیں اور ویڈین وان اور ٹو ویکس جو ہے آپ کو ایک یا دو منت کے اندر اندر اپوائنٹمنٹ مل جائے گی ری شیڈیول کرنے سے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں بدا دوسری بات یہ کیا امریکہ کا ٹورس ویزا فریش پاسپورٹ پر مل سکتا ہے اس کا جواب بلکل ہاں ہے اگر آپ کمپیرٹیولی دیکھیں اسٹریلیا نیوزی لینڈ کو یا کینیڈا کو اگر آپ ان کا ٹورس ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ان کا ٹورس ویزا فریش پاسپورٹ پر بہت ہی مشکل ہے لیکن آپ امریکہ کا ویزا فریش پاسپورٹ پر بھی ٹورس ویزا حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اگر آپ کے پاس دو یا تین ممالک کی ٹریول ہسٹری اور امریکہ کا آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو امریکہ ویزا دے دے آپ کو امریکہ اس بیسس پر ویزا دیتا ہے جب آپ انٹرویو کے لیے امبیسیڈر کے سامنے پیش کی جاتے ہیں تو آپ نے امبیسیڈر کو کسی نہ کسی طرح سے کنونس کرنا ہوتا ہے کہ میں جب وہاں جاؤں گا تو میں ٹوریزم کے بعد میں پاکستان واپس آ جاؤں گا تو اگر آپ کے پاس ٹریول ہسٹری ہو یا نہ ہو اس سے اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑتا آلدھو ٹریول ہسٹری آپ کے پاسپورٹ کو بڑا اچھا ریپرزنٹ کرتی ہے لیکن جن کی دو یا تین ممالک کی ٹریول ہسٹری اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ہنڈر پرسنڈ ویزا لگ جائے گا ایسا نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹریول ہسٹری بہت اچھی ہو تو کاؤنٹ نہیں ہوتی ہوتی ہے لیکن وہ کیس ٹو کیس جو ہے وہ چیزیں ویری کرتی ہیں امبیسیڈر آپ کے روئیے کو چیک کرتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ آپ آیا واپس آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے آپ کے فرشل ٹائز کیسے ہیں فیملی ٹائز کیسے ہیں بزنس ٹائز کیسے ہیں یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں بعض لوگوں کی انگلیش بہت زیادہ اچھی تھی اور انگلیش بہت اچھی ہونے کے باوجود بھی انہیں ویزا نہیں ملا اور امبیسیڈر نے اوبجیکشن لگایا کہ آپ کی انگلیش بہت اچھی ہے وہاں پر جا کے سیٹل ہو جائیں گی اور اس کے برقس ایک میں ایسے شخص کو بارے میں آپ کے بات بتانے والا ہوں جس کی انگلیش بھی بہت اچھی نہیں تھی نورمل سے انگلیش تھی اور وہ سٹوڈنٹ لائف میں تھا ماسٹرز کر رہا تھا اور اس نے امریکہ کا ویزا اپلائے کیا اور اس کو فریش پاسپورٹ پر امریکہ نے پانچ سال کا ٹوریس ویزا دے دیا تھا سو اگر آپ امریکہ کا ویزا ہم سے اپلائے کروانا چاہتے ہیں ہم آپ کی بیسٹ فائل و گرنٹی کے ساتھ پروپریشن اس کی کریں گے کیونکہ ہمیں اس چیز کا ایکسپرینس ہے کہ امریکہ کی کیس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے سیکنڈلی اگر آپ اپائنمنٹ بک کر چکے ہیں آپ کو اپائنمنٹ جلدی کی چاہیے یا آپ سارا کیس ہم سے ڈیل کروانا چاہتے ہیں تو اس دیئے کے نمبر پر آپ ہمیں آفیس ٹائم پر کونٹیک کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح ویلیڈ اور پروپر انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کرتے رہیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دبالہ حضر ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مداحافظ